بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم چودری عبدالرحمن بندیشا کے متعلق بتائیں گے کہ وہ کون تھے اور کب پیدا ہوئے دوستو چودری عبدالرحمن بندیشا سن 1986 میں چودری سعید بندیشا کے گھر پیدا ہوئے چودری عبدالرحمن بندیشا چودری علیہ آس جٹھ عرف علیہ آس چونٹ جاکے سگے بتیجے تھے چودری عبدالرحمن بندیشا کی عمر ابھی صرف نو ماہ ہی تھی کہ جب اس کے والد چودری سعید بندیشہ کو قتل کر دیا گیا کیونکہ بندیشہ خاندان کی دشمنی وڑیچ گروپ اور لاکھ گروپ کے ساتھ تھی وڑیچ گروپ اور لاکھ گروپ نے مل کر چودری عبد الرحمان بندیشہ کے دادا چودری مشیر بندیشہ کو قتل کیا تھا جس کے بعد بندیشہ گروپ نے امجد وڑیچ کے والد کو بھی قتل کر دیا امجد وڑیچ کے والد کے قتل کی ایف آئی آر چودری علیاس بندیشہ پر ہوئی اور اسے جیل میں بیج دیا گیا اسی دوران جب سعید بندیشہ اپنے بڑے بھائی چودری علیاس بندیشہ کو فیصلہ بار میں ملنے گیا تو واپسی پر گھر آتے ہوئے جنگ روڈ پر وڑیچ گروپ نے سعید بندیشہ کو قتل کر دیا سعید بندیشہ کے قتل کے وقت عبد الرحمن بندیشہ کی عمر صرف نو ماہ تھی عبد الرحمن بندیشہ اکیلہ بائی تھا عبد الرحمن بندیشہ اپنی دو بہنوں کا اکیلہ بائی تھا عبد الرحمن بندیشہ کو والد کے قتل کے بعد تمام فیملی کو شیخ پورا شفٹ کر دیا گیا اور شیخ پورا میں ہی عبد الرحمن بندیشہ کا بچپن گزرا اس کے بعد جب عبد الرحمن بندیشاہ بڑا ہوا اور اس نے دیکھا کہ سیاست میں اس کا تایا جان چودری علیہ السبندیشاہ کیلہ ہی اپنے خلقہ میں ہے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی مقابلہ کر رہا ہے کیونکہ عبد الرحمن بندیشاہ کے دو چچا اور بھی تھے نائم بندیشاہ اور آزم بندیشاہ یہ دونوں بھی وفات پا چکے تھے اسی وجہ سے عبد الرحمن بندیشاہ نے شیخ برا سے اپنے ابائی گاؤں آنے کو ترجیح دی یعنی کہ تین سو چونسٹ جیمبے اسی گاؤں کے نام سے چودری علیہ السب جات کو علیہ السب چونٹیا بھی کہا جاتا ہے عبد الرحمن بندیشاہ نے اپنے ابائی گاؤں میں آ کر اپنے تایا جان کے ساتھ سیاست میں ان کا ہاتھ بٹایا اور دشمنوں کے ساتھ بھی مقابلہ کیا اپنے ابائی گاؤں آ کر عبد الرحمن بندیشاہ جیسی یونیورسٹی میں گریجویشن کی ڈگری مکمل کرنے لگا اسی طوران قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا عبد الرحمن بندیشاہ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں اسے مار دیا گیا اس قاتلانہ حملے میں اس کے اور بھی ساتھی مارے گئے عبد الرحمن بندیشاہ کے قتل کے بعد اس کے قریبی دوست بلال چیمہ کو بھی عبد الرحمن کے مخالفین نے قتل کر دیا عبد الرحمن کے قتل کے بعد دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن صدرہ سعید بندیشاہ سیاسی مدان میں آئی اور برپور طریقے سے اپنی سیاسی کمپین بھی شروع کی اور اپنے دشمنوں سے بھی مقابلہ کیا ان دونوں صدرہ سعید بندیشاہ بہت مقبولیت حاصل کر چکی ہیں کیونکہ ان کے ہلکہ کے عوام کے ساتھ ساتھ ان کا فیم سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ ہے کچھ روز قبل صدرہ سعید بندیشاہ اپنے گنمینز کے ساتھ گرفتار بھی ہوئیں صدرہ سعید بندیشاہ کو فیصل آباد میں ویکٹوریا مارکی میں ایک شادی کی تقریب میں جانا پڑا اپنے حفاظت کے لئے اور دشمنوں سے بچاؤ کے لئے صدرہ سعید بندیشاہ اپنے ساتھ گنمین لے کر گئیں لیکن وہاں پر اسے سی پی او فیصل آباد نے اسلح کی نمائش اور سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کے مقدمہ میں صدرہ سعید بندیشہ کو گنمین سمیت گرفتار کر لیا صدرہ سعید بندیشہ نے ایف آئی آر کے اس موقف کو رد کیا جو کہ ان پر الزام میں دی گئی تھی صدرہ سعید بندیشہ نے ایف آئی آر میں درج اس موقف کو رد کیا کہ جس کا ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اسلح کی نمائش کی اور اسے سوشل میڈیا پر تشہیر دی ہے عدالت نے ان تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے صدرہ سعید بندیشہ کو بری کر دیا اور وہ برپور طریقے سے اپنے حلقہ میں اپنی سیاسی کمپین کر رہی ہے چودری عبد الرحمان بندیشہ کے قتل کے بعد بندیشہ خاندان میں کوئی بھی فرد نہیں بچا تھا جو کہ اس خاندان کی باغ دور سنبھالتا اور سیاسی مدان میں آتا اسی لئے چودری عبد الرحمان بندیشہ کے قتل کے بعد مجبوراً صدرہ سعید بندیشہ کو مدان میں آنا پڑا اور اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وفات پا جانے والے تمام افراد کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے لوحکین کو صبر و جمیل عطا فرمائے دوستو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں